بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیتو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھک تھاک ہوں گے آج نگت کی ریسیم بنے جا رہا ہے مزیدار سا پریٹر جو ہم بازار میں منگے منگے ریسٹرون میں جا کے کھاتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں وہی ریسٹرون والے سٹائل اپنے کچن میں تو یہاں میں نے ایک کلو بونلس چکن لیا ہے جس میں تھائی کا جو ہے گوش ہے اور سینے کا بھی ہے تو ان کو دونوں کو مکس کر لیا ہے کٹ کر کے یہاں میں دو جگہ اس کو ڈیوائٹ کر لوں گی آدھا جو ہے میں الگ کلر میں بناوں گی اور ٹیسٹ میں بناوں گی اور آدھا الگ تو یہاں جو ہے ہم اس کو کریں گے پہلے مسالے لگا کے رکھ لیں گے اس کے بعد جو جو کرنا ہے ساست آپ کو بتاتی جاؤں گی تو یہ ریسیپی بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیز بنتی ہے اور ہم ریسٹرون میں جا کر منگے منگے کھانوں میں یہ ریسیپی منگواتے ہیں تو یہ ریسیپی آپ کم ہی خرچے میں اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایک کلو چکن لیا تھا بوللیس اس کو میں نے دو جگہ ڈیوائٹ کر لیا ہے یہاں ڈال رہی ہوں میں ون ٹیبل سپون جو ہے لسترندرہ کھاری مرش کا پیسٹ دونوں میں ساتھ ساتھ ڈالتی جا رہی ہوں اور آپ کو دکھا بھی جا رہی ہوں تو یہاں جو ہے ہم اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی دوسری چیزوں کی تیاری کریں گے تو یہاں میں نے جو ہے ان دونوں میں جو ہے ڈال دیا ہے لسترندرک اور ہریمیرش کا پیسٹ تو ایک میں جو ہے گرین ملائی بوٹی بنا رہی ہیں تو یہاں میں نے جو ہے ہریمیرش حردھنیا اور جو ہے پودینے کی چٹنی یہ پیس کے میں نے رکھی ہوئی ہے میری چینل پر موجود ہے اس کی ریسیپی آپ وہاں سے لنک سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے انڈرڑڑ رہی ہوں میں تھری ٹیبل سپون دہی اور دوسرے والے میں میں ڈال رہی ہوں دہی تھری ٹیبل سپون ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے ہم دونوں ساتھ ساتھ مسالے ڈالتے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے دونوں کی تیاری سیم ٹائم پہ ہو تو یہاں جو ہے میں پہلے اس کے اندر ڈالتی ہوں ہوت سوس تو یہ ون ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں ہوت سوس ون ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں میں سویا سوس بڑا ہی یمی سا یہ بنے گا اور ون ٹیبل سپون ڈالوں گے اس کے اندر میں سرکا وائٹ وینیگر اور ون ٹیبل سپون ہی ڈالوں گے اس کے اندر میں ہوت چیلی سوس ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارا ریڈ میں آئے گا تو اس میں ہم تمام ریڈ مسالے ڈال سکتے ہیں اور جو گرین میں آئے گا اس میں ہم ریڈ کوئی چیز نہیں ڈالیں گے اس میں صرف ہم نے جو ہے ابھی دہی لسند رکھا پیسٹ اور گرین چٹنی ڈالی ہے اب اس میں جا رہا ہے ون جو ہے پیسی وی لال میرچ اور جائے گا اس کے اندر پینچ اوف حلدی ساتھ ہی جائے گا اس کے اندر جی پیسی کالے میرچ ہاف ٹی سپون اور جائے گا جی اس کے اندر یہ بڑا ہی یمی بنتا ہے جب آپ بنائیں گے تو اس میں میں نے کٹی ہوئی لال میرچ جو ڈالی ہے ون ٹی سپون ڈالی ہے اور جو پیسی وی تھی وہ ون ٹی سپون ڈالی ہے اب جا رہا ہے اس کے اندر جی پیسا ہوا زیرہ یہ بھی ون ٹی سپون ہی ہے اور یہ گیا اس کے اندر جی پیسا گرم مسالہ یہ میرا ہوم میڈ ہے پیسا گرم مسالہ اب جو ہے وہ اس کو ہم بعد میں مکس کریں گے اب اس کے اندر ڈالتے ہم پیسا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈالا ہے پیسا گرم مسالہ اس کے اندر میں نے اور اب جائے گا اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہی پیسی کالی میرچ اور نمک جائے گا جی حسبیز ذائقہ تو میں یہاں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون نمک دونوں کے اندر برابر نمک ڈالا ہے کیونکہ دونوں کی کونٹری سیم ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم دو سے تین گھنٹے ریسٹ کرنے رکھیں گے اگر فریج میں رکھنا ہے تو فریج میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں باہر رکھنا ہے تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں تو ان دونوں کو اچھے سے کر لیا ہے ہم نے مکس اور ان کو رکھ دیا ہم نے سائیڈ تو یہاں جو ہے ان کو رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے ہم تیاری کر لیتے ہیں جی پلاو کی جو ہمارے پریٹر کی مین چیز ہے تو یہاں جو ہے ہم نے لیا ہے ایک عدد پیاس تو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے لسندرک کا پیس گرم مسائلے میں لیا ہے ایک تیز پت کا پتہ اور کچھ دالچینی کے ٹکڑے لیا ہے اور ہری علائچی لیا ہے پانچ عدد 1 ٹی سپون میں نے کالی مش لیا ہے 1 ٹی سپون جو ہے پیسہ سابوت دھنیا لیا ہے جو سابوت والا کھڑا دھنیا ہوتا ہے ایک عدد پھول لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے زیرہ تو یہاں جو ہے ہم پلاو کی تیاری سیمپل پلاو جو سادہ پلاو ہوتا ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہاں ہم نے ڈالنا ہے تیل تو یہاں میں تیل ڈالنے ہوں ہاف کپ سے تھوڑا کم کیونکہ اس پولاؤ کے اندر تھوڑی سی تیل کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں چاملوں میں شائننگ چاہیے ہوتی ہے تو وہ آتی ہے تیل سے اوئل سے تو یہاں جو ہم نے ہاف کپ سے کم اوئل ڈالا ہے اور ہمارے پاس جو رائس ہیں چامل ہیں وہ ڈیڑھ کلو ہیں سیلہ چامل تو یہاں تمام کھڑا مسالہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے شامل کر دیا ہے تو یہاں میں نے تیس پات کا پتہ سابود دھنیا سابود کالے میرچ لونگ اور ایک بعد دن کا پھول زیرہ یہ ڈال کر اس کو ہم نے ہلکا سا مکس کرنا ہے اور اس کے بعد شامل کر دینا ہے اس کے اندر جب پیاس تو یہ بڑا ہی لذیذ بنتا ہے جب اس طرح سے آپ سیمپل سادہ پلاو بنائیں گے اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ تکے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ صرف سی کواب کے ساتھ یا چکن کوئی بھی آپ چکن کے ایسی ریسپ یہ ہے جس کو آپ نے فرائی کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ بڑا ہی لذیذ لگتا ہے تو اس طرح سے ہم نے پیاس کو کلر نہیں دینا بس ہلکا سا ہم نے پیاس کو نرم کرنا ہے اور یہ پیاس اچھی سی ہمارا جو ہے بس دیکھنے میں آ جائے کہ ہاں یہ نرم ہوگی اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے لسن اندرک جو میں نے ٹوٹ اپس پن لیا تھا پیاس ایک درمیانے سائز کا لیا تھا اس کو ہم نے اچھے سے کرنا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے جی پانی تو یہاں دیکھیں اچھا سا اس کے خوشبو اتنی پیاری آ رہی ہے گرم مسالے کے ساتھ لسن اندرک اور ہری مرش کی پیسٹ کی یہ اچھے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے جی پانی تو پانی جو ہے ہم ڈیڑھ کلو جو چامل بنا رہے ہیں اس کے حساب سے ڈالیں گے پانی تو پانی کا میں نے اکثر آپ کو بتا ہے کہ آپ چاہیں ایک کلو بنا رہے ہیں چاہیں ایک پاو بنا رہے ہیں تو جو چامل کی ہماری تے ہو تین اوپر والی اس پر آپ اپنا جو جس چمس سے آپ بنا رہے ہیں اس کو اگر آپ رکھ کر دیکھیں اگر وہ آدھا ڈوب رہا ہے یعنی کہ بلکل دبانا نہیں ہے اوپر رکھنا ہے اگر وہ آدھا ڈوب رہا ہے تو آپ کا پانی بلکل پورفیکٹ اترے گا تو یہاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں چامل جو ڈیڑھ کلو تھے جو میں نے آدھا گھنٹا پہ لے بھیکو کے رکھے ہوئے تھے اب یہاں میں ڈال رہی ہوں نمک تو نمک جو ہے میں ٹو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں باقی میں چیک بھی کر لیتی ہوں تو اس ٹیم پہ کہ نمک میرا کم تو نہیں ہے یہاں ہم نے اچھے سا ہم نے اس کو چیک کر لیا ہے اور نمک جو ہے ہمارا بلکل پورفیکٹ ہے اس کو اب ہم لگا کے کور رکھ دیں گے اور جب تک یہ دم پہ آنے والی اس کی کنڈیشن ہوگی پھر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں ہم نے ایک پہن رکھ لیا ہے اس کے اندر ہم نے اپنا چیکن کو رکھا تھا مسالہ لگا کے وہ ہمارا چیکن اچھے سے دو تین گھنٹے ہم نے اس کو ریسٹ دے دیا تھا اور وہ اچھے سے ہمارا مسالہ اس کے اندر رج بز گیا ہے اب ہم اس کو پہن کے اندر ڈالیں گے تمام مسالوں کو کوئی چیز نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے تمام مسالے سب اس میں ڈالنے ہوئے ہیں پہلے سے ہی تو بس ہم نے اس کو میڈیا مانچ پہ اس کو اس طرح سے پکنے دینا ہے اور جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے جائیں گے تو یہاں جو میرے سبسکرائبر ہیں مجھے پیارے پیارے کومنٹ کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ کہ وہ میری ریسپی کے ساتھ جڑے ہیں اور مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں بس اسی طرح سے میری سپورٹ کرتے رہے ہیں اور پیارے پیارے کومنٹ کرتے رہے ہیں اور جو میرے نئے آنے والے ویورس ہیں ان سے بھی گزارش ہے میرے چینل کا سبسکرائب کریں لائک کریں ساتھی لگے بلائکن کو پریس کر دیں اس سے کیا ہوگا میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گا تو یہاں ہمارے چامل دم پر آنے والے ہیں تو یہاں میں نے زافرانی کلر جو یلو ہوتا ہے نا ایک اورنج ہوتا ہے ایک یلو ہوتا ہے تو میں نے یہاں زافرانی کلر جو ہے اس کو دودھ کے اندر ڈال گیا وہ دم کے ٹیمپ پر اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ کے پاس جو موجود ہو آپ وہ ڈال سکتے ہو تو یہاں دیکھیں ہمارا چکن کا پانی بھی اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اس ٹیمپ پر ہم اس کو نکال لیں گے پلیٹ کے اندر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی ساسد آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی بڑی ہی مزیدار ایک ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے فیملی میں جو ہے بڑا ہی اچھا ساس کا رسپونس ملے گا کہ آپ نے بہت ہی مزیدار ریسیپی گھر کے اندر فیملی کو بنا کر دی ہے اب یہ جو ہے دوسری والی بھی جو میں نے چکن بنائی تھی تو اس کو بھی ہم نے فرائے پین میں ڈال کر اسی طریقے سے ہم نے اس کا پانی بلکل سوکنے دینا ہے اور اس کو تیار کر لینا ہے ہم نے اس کو بھی بلکل اسی طریقے سے ہم نے اس میں ڈالا جو ہے پین کے اندر اور اس کو ڈرائے ہونے تک کیونکہ ہمارا چکن اچھے سے مینگنٹ ہو گیا تھا اس کے اندر جو مسالے تھے سب اچھے سے اس میں مکس ہو گئے تھے تو ہم نے اس کو پانی نہیں ڈالا اسی میں اچھے سے یہ بلکل گل گیا ہے بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اب اس کو بھی ہم نکال لیں گے پلیٹ کے اندر تو یہاں دیکھیں یہ دونوں ریڈ اور گرین دونوں چکن ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب یہاں میرے پاس پہلے سے میرے پاس یہ سکھ کواب تیار تھے تو یہاں جو ہے میں ابھی اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر کر رہی بس اس کو میں آپ کو سیکھ کر بتا رہی ہوں اس کی ریسپی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں جو ہم نے ایک جالی اسٹین جو بھی ہو آپ کے پاس اس کو اس طرح سے آپ نے فلم پر رکھ لینا ہے اس کو میں اوائل میں فرائن نہیں کر رہی پہلے بھی میں نے جب اس کو بنایا تھا تو بنا کر میں نے اس کو اسی طریقے سے اس میں جالی پر رکھے ہلکا سا سیکھ کر کے فریزر کر دیا تھا تو اب جو ہے یہ بالکل تیار ہیں تو بس ہم نے اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے اور ہلکا سا کلر دینا ہے تو یہ بڑا ہی یمی سا پلیٹر آج بن کر تیار ہو رہا ہے جب آپ ریسٹورن میں جائیں گے اور یہ ریسیپی آپ وہاں پر اوڈر کریں گے منگوائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہی ریسیپی کم پیسوں میں اپنے گھر میں کتنی مزیدار بنا سکتے ہیں تو یہاں اسی طریقے سے تمام میرے سیکھ کواب تھے ان کو میں نے ہلکا سا سیکھ لیا ہے یہ بالکل ریڈی ہیں اب جو ہم نے چکن بنائے تھا گرین والا اور ریڈ والا اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے ہاف کو ہم نے اس طرح سے گرل کر لینا ہے اور ہاف کو ہم نے نہیں کرنا تو اس طریقے سے میں دونوں کو کر لوں گی گرین والوں کو بھی اور ریڈ والے کو بھی تو یہ بڑا ہی زبدس سا اس کا ٹیسٹ نکلے گا جب آپ یہ بنائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا تو یہاں دیکھیں اگر میری ریسپی آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے تو اسی طریقے سے فرانم فیملی میں شیئر کرتے رہے ہیں اور نگت کی ریسپی کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو یہ دیکھیں اچھا سا اس پر کلر آ رہا ہے کیونکہ ہماری جو چکن ہے بلکل سوفٹ ہے اچھے سے گلی ہوئی ہے بس ہم نے اس کو ہلکا سا کلر دینا ہے تو یہاں جو ہے اس طریقے سے ہم نے جو ہے ریڈ والی جو چکن تھی ہماری اس کو بھی اسی طریقے سے ہم نے کلر دینا ہے اور گرین والی کو بھی تو اس طرح سے گھر میں ایسا اسٹین جالی کا سب کے پاس ہوتا ہے اگر نہیں ہے اگر آپ کے پاس اون ہے تو آپ اس کو اون میں بھی کلر دے سکتے ہو تو اس طریقے سے میں ہاف چکن کو میں نے کلر دیا ہے اور ہاف کو نہیں دیا وہاں ہمارا پلاو بھی ریڈی ہے تو ابھی ہم کریں گے پلاو کو بھی جو ہے ڈش آؤٹ تو یہاں جو ہے ہماری ریسپی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے یہاں دیکھیں ہاف جو ہے میں نے بغیر سیکھ کر یعنی کہ بغیر گریل کے رکھی اور ہاف کو میں نے گریل کر لیا کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اس کے اندر تو اب نکالتے ہیں ہم جو رائس ہمارے بالکل دم پر آ چکے ہیں بہت ہی مزیدار سمپل سادہ پلاو بن کر تیار ہے تو یہ ریسپی کی جان ہے اس کو آپ کسی بھی ڈش کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی یمی اور مزیدار بنتا ہے اور گرم مسالی کے خوشبو تو یہ جو نہیں بھی کھاتا نا اس کو بھی دیوانہ بنا دے گی کہ آو بھئی مجھے کھالو تو یہاں جو ہے ہم نے اس کو کر لیا ہے ڈش آؤٹ تو یہ بڑا ہی مزیدار سا سمپل سادہ پلاو بن کر تیار ہے یہ دیکھیں کتنا کلر فل اور چامل بلکل کھلا کھلا ہے چامل کے اندر پانی کم زیادہ بلکل نہیں ہوتا جس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ اسی طریقے سے چامل یا رائز جو بھی ہیں آپ کے پاس بنائیں گے تو بلکل کھلا کھلا بنے گا اور بہت ہی لذیذ تو یہاں جو ہے ہم نے تمام جو ہے چکن جو ہے اس طرح سے اس پلیٹر پہ لگا دینا ہے تک کہ ہماری جو ڈش ہے جو ہماری جو آج کی ریسپی ہے وہ خوبصورت لگے اور جب فیملی کے سامنے جائے تو فیملی والے بھی دیکھ کر اشش کر اٹھیں کہ واہ بھئی آج تو ریسٹرون گھر میں ہی آگیا ہے تو یہ جو ریسپی آج کے آپ کے ساتھ جو پلیٹر کی ریسپی شیئر کی ہے یہ چار سے پانچ و فرات آرام سے کھا لیں گے اس میں اتنی کونٹیٹی ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ رائٹے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی یمی بن کر آج کا پلیٹر جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو فرینڈ اور فیملی میں شیئر کریں اور نئے آنے والی ویورس سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ساتھ ہی لگے بلائکن کو پریس کر دیں اسے کیا ہوگا میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گا اور نگت کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو جو ہے کوئی ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے توفہ ہوتا ہے انام ہوتا ہے دیکھیں چامل جو ہے کتنا کھلا کھلا ہے مزیدار سا ہے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے اس کی جو چٹنی ہوتی اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ